ڈراموس رمانت کی آنی والی ایپسوڈز میں آپ دیکھیں گے زنیرہ کے والدہ کسی حال میں بھی اپنی بیٹی کو اس قدر تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں یہ سب کچھ مہر کا کیادارہ ہے مہر نے تو پوری طرح زرار کو اپنا بنالیا ہے اسی لئے تو مہر کے حلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا ویسے تم نے زرار کے سامنے مہر کو نیچا دکھا کے بہت اچھا کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے میں ان دونوں کو اسی طرح چین سے جینے دوں گی زرار نے جس قدر مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں اس ایک ایک تکلیف کا حساب اس سے لوں گی بہت فائدہ اٹھا لیا ہے ان لوگوں نے میری بے جانرمی سے اب میں انہیں بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں اور کیا کر سکتی ہوں دوسری طرح اگر بات کرے سمرہ کی جو زنیرہ کے رویے سے تنگ آ جاتی ہے وہ رحیل سے کہتی ہے آہر آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی وہ اب تک زرار بائی کی کیے کہ رویہ کو بول ہی نہیں پائی اس لئے تو وہ چاہتی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیں لیکن اب اور نہیں رحیل میں آپ زنیرہ کا رویہ مزید پرداشت نہیں کروں گی رحیل سمرہ سے کہتا ہے زنیرہ ہے ہی ایسی تو اس کی باتوں کو آہر اتنا دل پر کیوں لیتی ہو وہ نادان ہے اسے نہیں سمجھ کے کس موقع پر کیا بات کرنی ہے اب بھی آپ زنیرہ کی سائیڈ لے رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ سب کچھ زنیرہ کی چال ہے آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں لیکن رحیل اپنی بہن کی چالوں کو جانتا ہی نہیں زنیرہ سے زرار کو نیچہ دکھانے کے لیے زمرہ کو اس گھر سے نکالنا چاہتی ہے